توبہ توبہ حق کہنے سے اب میری دوان کاٹنی جائے روزے بنے ہوئے ہیں گمپت بنے ہوئے ہیں اور یا ہیں سوفی یا ہیں کیا اب بھی تصوف کونسل بناتی کہ سوفیاں کا کرام پھلا سوفی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بھنگ پھلا سراث ہوئے ہیں کہ بھئی اللہ اللہ کرو آؤ ہم سے برد وظیفے سکھو یہ دس ہزار مرتبہ پڑھنا اب دس ہزار مرتبہ پڑھتے پھر دن ختم ہو جائے گا وہ کب خبر لے گا کہ حکومت کیا کر رہی دنیا میں کیا ہو رہا خجرے میں بیٹھا من کے پھیر رہا ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری ہی صدی حجری میں غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائیٹی میں داخل ہو رہا آپ حیران ہوں گے سارا قرآن کھنگال جائیں سارا حضرتیش کا ذکیرہ جیسے مذہب نہیں ملے گا تصوف اور سوفی نہیں ملے گا اور لفظ صابعہ ہوں گے مومن متری صالح صوفی نہیں آئے گی تصوف نہیں آئے گا یہ سلام کا لفظی نہیں بلکل دین نے خامخواہ پودا لگا دیا گیا تصوف اور پہلا صوفی پہ آپ حیران ہوں گے ابو حاشم بنی امیہ میں سے تھا اور پہلی خان کا جو ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے رحمت اللہ علیہ وسلم نے قائم پھلسطین میں انہوں نے بنائی خان کاؤں میں گوزتا خدا کے لئے ان ختموں کو حسین یزید کی بات سن کرنا سلام اللہ کے واسطے محرم میں مجھ سے یہ دین کا نوحہ سن لیا گیا کہ دین کیا تھا اور کس طرح مذہب بن گیا فقیرہ چون بمسجد صاف کشیدہ جب فقیر تھے مسلمان مسجد میں صاف بانتے تھے نماز گریبان شاہن شاہدری تھے نماز اتنی قوت دیتی تھی انہیں قرآن سن کر نکلتے تھے کہ اوچ دو تختیں کی وہ جا کر بادشاہوں کی گریبان پکڑ لیتے تھے تختوں سے اتار کر یہ در پھینک دیئے جب دل سینے میں سو گا مردہ ہو گا مسلمان خانقاؤں میں کس گا حضر اس فقر و درویشی سے جیسے نے مسلمان کو سکھا دی سربدہ لیتے لارب بیجس کیریر درویشی پر جیسے نے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا کہ جو کافر آجا اس کے سامنے سر جکا دو اور بدماشوں کے سامنے جو کلاس خواہا غیر اٹھین لی غیر سلامی تصوبی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سسائٹس میں داخل ہو رہا تھا ہزاروں شامی انساری اور لاکھوں ایرانی مجوسی اور ان کے علاوہ سینکروں یہودی اشراقی مشاہی فلسوی اور مختلف علقائد افراد اسلام میں داخل ہو رہے تھے یہ لوگ رہبانیت اور ترکے دنیاں کے صورات اپنے ساتھ لائے جن مذہبوں سے آئے تھے وہاں یہی تھا کہ پوجہ پاٹ اللہ کی کرسے رہا باقی دندے کرنے دو حکومتوں کو اور انہوں نے مصر شاہ مراق خلص کوفہ بسرار بغداد نے وہی خانقائی نظام قیم کر دیا جو ان کے مذاہب میں مروبت تھا جب ہماری تفاثیر میں اسرائیلی اور غیر اسلامی روایات داخل ہو گئی وہ کہتے ہیں خانقائی کو کیا روئے جب قرآن کی